بچوں آج ہم کریں گے ورکشیٹ نمبر نائن جینریک ورکشیٹ ہے بیٹا یہ سیونتھ اور ایٹھ کے لیے جو کمبائنگ والی آتی ہے اس میں دیکھیں ڈیزیز سپریڈ ڈیو ٹو موسکیٹوز جو بیماریاں موسکیٹوز سے فیلتی ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ آج دیکھو کتنی بارش ہوئی ہے تو جب مانسون سیزن آتا ہے بارش والے سیزن میں ہم مانسون سیزن کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ ایکسٹرا سیفٹی رکھنی پڑتی ہے کیونکہ بہت سی بیماریاں بیٹا فیلتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ڈینگو مالیریا چکن گونیاں یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ مانسون سیزن میں آتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ دیکھو اگر بارش کا سیزن ہے تو پانی اکھٹا ہو جائے گا اور اس پانی میں جو اکھٹا پانی ہوتا ہے اس میں موسکیٹوز جو ہوتے ہیں وہ اپنے انڈے جو ہوتے ہیں ایکس کو لے کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو روک دیں گے سٹینڈنگ وارٹر کو یا کچھ پریکاوشنز لے کے چلیں گے تو ہم ان بیماریوں سے بیٹا بچ سکتے ہیں تو بہت جروری ہے آپ کو دھیان دینا کہ ہم کون کونسی پریکاوشنز یا پریونٹیو میزرز کو لے کر چلیں جیسے کی کیپنگ سراؤنڈنگ کلین یوز ای موسکیٹو ریپلینٹ اینڈ ویئر فل سلیف کلوڈز ریموووین سٹینڈنگ وارٹر سٹینڈنگ وارٹر میں جو وارٹر آپ کا ٹائرز ٹوٹے وغیرہ پڑے ہوتی ٹوٹے ہوئے سامان اس میں بکٹس ہیں ان میں اکھٹا ہو جاتا ہے اور ہمیں دھیان نہیں رہتا کہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہے اس میں پانی اکھٹا ہو رہا ہے تو یہ نقصان کرے گا بیرلز کے اندر تو یہاں پر کیا ہوتا ہے موسکیٹوز بریڈ کر لیں گے اور انفیکشن کو پھر فیلا دیں گے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر ریمووو کرنا ہے سٹینڈنگ وارٹر کو اور فیلنگ ان پیٹس اور ایڈر ایڈیا سٹینڈنگ وارٹر اوکی کتنا اچھا دیکھو سمجھایا ہے آپ کا ملیریا کا موسکیٹو دکھایا ہے ملیریا اسپریٹ بائی فیمیل انفیلیز موسکیٹو اینڈگو اسپریٹھو ایڈیز موسکیٹو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹا کیونکہ ایک نمبر کی کوششن میں آجاتا ہے پر لکھنے کے لیے کی بائی بیچ ملیریا اسپریٹ تو آپ کو نام دینا پڑے گا فیمیل انفیلیز موسکیٹو اینڈگو اسپریٹھو دا ایڈیز موسکیٹو اوکی ناو کم تو دی کوششن آنسر نیم دا ڈیزیز وچہ سپریٹ دو موسکیٹو یہ ابھی ہم نے دیکھیں جیسے ڈینگو ملیریا چکن گونیا یہ سارے ڈیزیزے ہیں جو سپریٹ ہوتی ہیں ہمارے ریزن سیزن کے اندر اور آپ کیسے کیسے پریونشن سکیلیں گے جو جو آپ نے چار پوائنٹ اوپر پڑے ہیں ان کی آپ پچھر سہاں پر دراؤ کر دیں گے کی ہم کیسے بچا سکتے ہیں سپریٹ ہونے سے then ملیریا سپریٹھ رو فیمیل انفیلیز موسکیٹو yes it is true ہے نا ایڈیز سے تو ڈینگو ہوتا ہے اور انفیلیز موسکیٹو سے ملیریا ہوتا ہے now now how does tank cooler and pits prevent ملیریا cleaning of these cleaning of these prevent ملیریا تو کیسے prevent ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہم clean رکھیں گے standing water نہیں آئے گا اس میں تو کیا ہوگا موسکیٹو جو اپنے ax ہے وہاں پر لے نہیں کرے گا it will not لے ax and we can reduce the measure of the malaria okay so we can reduce the spreading of the malaria by cleaning the tank cooler pits ٹھیک یہاں پر بھی آپ کو سمجھایا گا دھیان سے آپ دیکھیں گے okay تو یہ آپ کی سمپل سی ورکشیت ہے اور دھیان سے آپ اس کو کریے گا رائٹنگ اچھے سے لکھنا ہے اور ڈائیگرام جو بنانے وہ اچھے سے بنانے okay thank بچوں